وہ اٹھائیس رجب کو جب حسین ابن علی نکلے تھے تو وہ بھی بیسط ہی کا اثر تھا بیسط فقط ایک لفظ نہیں ہے بیسط ایک حرکت ہے ایک بحریک ہے ایک زندگی ہے بیسط کا آخری نتیجہ آئے گا جب پوری دنیا میں قیام عدل ہو جائے گا وہ بھی بیسط کا اثر ہوگا رجب کا مہینہ ہے آپ وہ دن احتمام کریں گے اٹھائیس رجب کو جب حسین ابن علی اپنا گھر لے کے نکلے ہیں تو وہ بھی بیسط ہی کا اثر کرنا ہے جبکہ رسول اللہ کو اسے تقریبا سالے چھ سال تک دیکھا تھا لیکن اثرات تو باقی ہے ایک امزور لوگ ہوتے ہیں جو مجلس سن کے چلے جاتے ہیں پھر سارا اثر ختم ہو جاتا ہے بڑے جوان بڑھے اور تیمہ لیکن حسین ابن علی نے رسول اللہ کو بچپن میں ریکھا تھا لیکن بچپن ہی کا اتنا زیادہ اثر تھا کہ وہ اثر چھپن سال کے عبر میں اس طرح نظر آیا کہ پورے گھر کو لے کر حتیٰ چھوٹے سے بچے کو لے کر جب بہت کم دنوں کے تھا اگر چھ مہینہ کربلا میں تھا تو ظاہر اٹھائیس رجب کو چند دنوں کے بچہ تھا سترہ اٹھارہ دنوں اسے ملے کر اس نے تولانی سفر پر نکل گئے کہ اس راہ میں اگر قربانی دینی ہو تو اس چھ مہینہ کے بچے کی قربانی ہے بی بیوں کو ساتھ پہ لے کے نکل گئے لوگ روک رہے تھے اگر آپ چاہتے ہیں تو جائیں بی بیوں کے لے کیوں جا رہا ہے اگر بی بیوں کو لے کے نہیں جاتے بی بی کی شہادت کی تاریخ گزری ابھی کندرہ وجب جزادہ محتبر یہی ہے بی بیوں کو ساتھ اس لیے لے کے گئے کہ وہ اثر زمین کربلا پہ خون بن کر خطدہ ہو جائے وہ اثر جاری رہے وہ اثر کوفے اور شام کے بازاروں تک بھوچے جہاں بلکل خوف کا ماحول تھا جہاں پوری طرح سے نا امید کرنے کے لئے کافی تھا لیکن وہی خوف کے ماحول میں جناب زینب نے حسین ابن علی کے پیغام کو کس طرح آگے بھو کس طرح زندہ کر دیا اس بی بی نے کسی مرومہ کے حسین صاحب کی ملی سے خدا رحمت نازل فرمائے آپ سب کے مرومین پر بھی رحمت نازل فرمائے اللہ اکبر کہ کیسا لمحہ حسین ابن علی پر آیا سب کو قربان کر دیا مقتل میں جانے سے ہر ایک کو رکا لیکن اپنے بیٹے سے کہا تقدم ولبی میرے لال آگے بڑھو جوان بیٹے سے یہ کہا کہ میرے لال آگے بڑھو اور وہ جو اس لئے کہ آگے بڑھ سکتے تھے جا سکتے تھے جنگ کر سکتے تھے جوان تھے اس لئے ان سے خود فرمایا کہ میرے لال آگے بڑھو اور جو بچہ میدان میں نہیں جا سکتا تو اس کو خود مقتل میں لے کے پیش کر دیا جو اس لئے کہ شائع اس چھے مہینے کے خون کا اثر اس جوان کے خون سے بھی زیادہ ہو جائے وہ تاثیر اور وہ تاثیر بھی کس لئے وہ تاثیر بھی بیست کے اثر کو باقی رکھنے کے لئے امام سواد کے لئے نہیں یہ کام کر رہے تھے امام اس لئے نہیں قربانیاں پیش کر رہے تھے کہ تاریخ میں مجھے یاد رکھا جائے یہ بہت پست لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ مجھے یاد رکھا جائے میرا ذکر کیا جائے امام تو فقط اس لئے قربانیاں پیش کر رہے تھے کہ میرے نانا کے دین کو تقریت ملتی چلی جائے بے سب کا اثر باقی رہے چاہے میرے چھے مہینے کے بچے کے خون کے ذریعے سے بہرال اس پہ انسان سوچنے پہ مجبور ہوگا ابھی بھی اس کو ہم نہیں کر سکے ہیں کہ کربلا کے اس پہلو کو اگر دنیا کے سامنے پیش کر سکے صحیح طریقے کوشش کی جا رہی کچھ جگہوں سے کہ بھی اگر میدان جنگ میں جنگ ہو رہی تھی تو جنگ میں بہادر جنگ کر رہے تھے جوان جنگ کر رہے تھے بزر جنگ کر رہے تھے چھے مہینے کے بچے کیوں شہید ہو یہ سوال پوری دنیا کے سامنے ابھی قائم نہیں ہوتا جائے اگر یہ سوال صحیح طریقے سے قائم ہو جائے تو بہت دور تک بات بہنچ سکتی ہے اور بہت لوگ بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں لیکن ابھی مسائب کا چند جمعہ عرض کرنا عزیزو مقتل میں وہ لمحہ بھی آیا کہ اپنے چھے مہینے کے پربانی بھی حسین اتنے علی پیش کر چکے اور اب صرف تنہا اکیلے مقتل میں کڑے ایک حسین ہیں خیمے میں بیویاں ہیں اب یہ خیمے باقی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے پہلے جب بچوں نے پانی کے سوال کیا تھا تو مشکیزہ اور فضل عباس کے ہاتھ میں بڑھا لیا لیکن اب کیا کریں اب تو بالکل تنہا ہو سہ اس لیے جب آخری وقت میں خیمے کے در پر آ کر آواز دیا تو پہلے تو بیویوں نے آ کر رہا تو ساید اتنے علی کو گھیر نہیں آیا کہ آقا مجھے کس نے چھوڑ کے جا رہا ہے لیکن بیویوں کو سندھایا جا سکتا تھا بیویوں سب سے جلدی سمجھ گئی جب ان بیویوں میں جناب زیلنگ موجود تھی اللہ کے حوالے پڑھ کے جا رہا ہے اتنے ہی جملہ کافی تازیز ہو امیر اور مومنین کی بیٹی کے لیے سے اتنا ہی کافی تھا کہ تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو اب بھی کوئی شکوان نہیں اب کوئی شکایت نہیں اب کوئی دل میں گھمراہت بھی نہیں ہے اب کوئی پریشانی بھی نہیں ہے فقط پریشانی ہے تو اتنی ہے کہ میرا بھئیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھوٹ رہا ہے لیکن اس کی علیوی بہن تیار ہے لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے سمجھایا جائے جنہوں نے آکے تامن پکڑ لیا ہے ایسے نرگ آدھا میں ایسے ظالموں کے درمیان میں جو چھے مہینے کے بچوں پر پریشان نہیں خاتے ہیں ان کے درمیان میں ان بچوں کو کیا سمجھایا جائے اس لئے حسین ابن علی خاموش کھڑے ہیں ان بچوں سے پورے بھی قراب نہ کر سکے بی بیوں کو سمجھا دیا سید و سجاد کی سیلے کے ہاتھ رکھ کے سمجھا دیا بچوں کو حسین ابن علی کیا سمجھایا فقط اپنے بہنوں کی طرف دیکھا بی بیوں کی طرف دیکھا اے رسین یا اختار اے میرے بہن اور ان بچوں کو سمجھا ہو یا رب حسین ان کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں میرا آقا خاموش کھڑا ہوا ہے لیکن دیریاں آگے وہی دیریاں نے بچوں کو سمجھا کچھ کو آگوش میں لیا کچھ کو سینے سے لگایا بچوں کو دل کو اٹھا رہا اور حسین ابن علی کھولے کے سواہ ہو کر مفتر کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے سے ایک آوہ آگاتی ہے محل محل یا بنا رسول اللہ اے میرے بھئیہ جا کے رکھ جاؤ اے رسول اللہ کے فرزن جا کے رکھ جاؤ لیکن آہو استہ استہ جاؤ پھر پھر کے جاؤ اے میرے بھئیہ پیچھے موموں کے دیکھتے جاؤ یہ بہت آخری وقت میں دل ہر کے دیکھ لے اس کے بعد لوگیں نیزہ کی برندی ہوگی خوش آئے انکسر ہوگا زینب کی نگاہیں ہوں گی السلام علیکم یا عباد